ہم اس وقت مری روڈ پہ کھڑے ہیں اور جس کی تعمیر جو ہے زور شور سے جاری ہے میں ایک وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بہت تاخیر ہو گئی ہے دیکھیں یہ ایک مصروف ترین شہرہ ہے اپتا بات کی یہاں ٹرافک کا ہر وقت ازدہام رہتا ہے یہ کوئی نئی روڈ نہیں ہے کہ ایک ویرانے سے آپ روڈ نکال دے اور آنان فارن روڈ نکل جائے گی ایسی روڈ کو بنانا خاصہ مشکل ہوتا ہے اس کا دو سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بھی دسمبر میں جا کے ابھی کمپلیٹ ہوگا پیریڈ بھی اس کا ابھی رہتا ہے اور کام ہم نے بڑی حد تک اس کا کمپلیٹ کر بھی لیا ہے کوئی اسی کروڑ کے ابھی تک جو ہے میتما پبلک ہے جو ان کو مل چکے اور جس سے وہ یہ کام کروا رہے ہیں یہ کوئی پانچ کلومیٹر روڈ ہے اور بڑی مصروف روڈ اس کے دونوں طرف ڈرین ہے جو دس کلومیٹر بنتی ہے جو آلماسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور جو روڈ ہے اس میں دو کانٹریکٹرز ہیں ایک کے پاس بریجز ہیں اور ساتھ نوہ شہر والا ایریا ہے اس کے پاس دوسرے کانٹر کے پاس بورڈ سے لے کے مانسیرہ روڈ تک کا ایریا ہے اور اس میں یہ ٹرنچز بن رہی ہیں باز کا بارش کی وجہ سے کام بتاخیر بھی ہو جاتی ہے انجنرین کے بھی معاملات اس میں آتے ہیں لیکن ابھی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے اس میں ساتھ ڈپارٹمنٹ تھے اس میں وابڈا ہے وابڈا کے علاوہ سوئی گیس ہے اور کینٹونمنٹ ہے ٹی ایم ای اپتاباد ہے ایم ای ایس ہے ٹیلی فون کا ڈپارٹمنٹ یہ سارے مہموں کی یہاں پر چیزیں تھیں اور ہم نے ان کو کوئی تیس بتیس کروڑ پیاد دیا جس سے کہ انہوں نے اپنی لائنیں اور اپنی انسٹالیشنز جو ہیں یوٹیلٹی کی ہٹائیں اب اس کے بعد وابڈا کے اب بھی تھوڑے بہت ایشوز ہیں اور سوئی گیس کے لیکن وہ ساتھ ساتھ ریزال ہوتے جا رہے ہیں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ جیسے ڈپارٹمنٹ سے ہماری بات ہوئی ہے کہ دو بھی گار چوک سے نوہ شہر تک دسمبر اینڈ تک انشاءاللہ اس کو ہم بلیک ٹاپ کر لیں گے اور ڈویلائز بھی کر لیں گے اور جو باقی تھوڑا بہت پورشن رہتا ہے وہ بھی ساتھ کام جاری رہے گا لیکن اس میں کوئی ایسی تاخیر نہیں ہے لیکن مجھے سوشل میڈیا پر خاص طور پر حیرت ہوتی ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ روڈ بنی نہیں ہے پل فلانی بنا یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا یار اصل بات کر رہے کہ یہ ہے کہ آج تک بہت سے نمائندے یہاں پہ رہے ہیں اس روڈ کو مجھ سے پہلے کسی نے ہاتھ کیوں نہیں لگایا اور نہ یہ روڈ میرے منشور میں تھا نہ میں نے کسی سے اس روڈ کا وعدہ کیا تھا الیکشن میں آج خود میری اپنی سوچ تھی کہ میرے لوگوں کو تکلیف ہے اور ہم یہ روڈ یہ ایک ارب روپے کا مصطوبہ ہے مجھے اس سے پہلے کہ لوگ بتا دیں کس نے کوئی ایک ارب روپے لے کے آیا ہے اس شہر کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ ہمارے پچھلے ایم پی اے سب کہتے ہیں کہ میں چار ارب کی گریوٹی فلو سکیم لے کے آیا ہوں اتنا بڑا جھوٹ ہے جس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ یہ جاپان کا جائکہ کا پیسہ ہے اس سے بن رہی ہے اور یہ ہمارے دور میں اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا اور یہ تو ان کے چار ارب روپے ہیں جائکہ کے جو یہ اپنے خاتب میں ڈال رہے ہیں لیکن یہ جو ایک ارب روپے کا روڈ بن رہا ہے یہ سبائی حکومت کی ایڈی پی سے بن رہا ہے اور اس کے پیسہ سبائی گورنمنٹ دے رہی ہے اور انشاءاللہ اس کو ہم وقت پہ کمپلیٹ کرنے کی برپور کوشش کریں